ہم لوگ لائے ہیں گھر کی حلدی بزار سے کافی اچھی ہوتی ہے آپ لوگ اس کو ایک وائل حلدی کو دے دیں گھر کی حلدی ہے بزار سے مل جاتی ہے ہز ایزیلی مل جاتی ہے بہت سستی مل رہی ہے اور جب آپ لوگ اس کو بوائل کر دیں گے پھر آپ اس کو باریک باریک کاٹ لیں جس طرح یہ کا ٹی وی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ساری حلدی کو جتنی آپ کی مرضی لے سکتے ہیں آپ اس طرح حلدی کھاٹ لیں یہ ثابت حلدی ہے یہ بس جب آپ لوگ اس کو کاٹیں گے پھر آپ لوگ اس کو ایک کپٹے بھی ڈھال کر سکا دیں جب یہ سوک جائے گی پھر اس کو آپ لوگ جوشر مشین میں جو ویائب کے ساتھ اس کو اس میں گرینڈ کر لیں ٹھیک ہے اور یہ گھر کی حلدی بن جاتی ہے آپ پھر دیئے دودھ میں بھی ڈال کے پی سکتے ہیں سالن میں بھی ڈال کے بنا سکتے ہیں سالن میں بھی ڈال کے بنا سکتے ہیں یہ ایک قسم کی گھر کی حلدی بن جاتی ہے یہ اس طرح کی حلدی بن جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ثابت حلدی ہے اس کا اسی طرح سے اوپر چھلکا اتارنا ہے اور پتلی کار دینا ہے سالن اس طریقے سے آپ کو کھٹ لینی ہے حلدی کو اور ہاں ہاتھ پہ گلاس ضرور چھلائیے کیونکہ اس کا کلر جہا ہے نا یہ دیکھیں اب اس حلدی کا کلر جہا ہے نا میرے ہاتھوں پہ بھی چڑھے گا ہے اس طرح آپ کے کپوں کو اگر داہ لگے تو وہ نہیں اتھرے گا ہاتھوں میں بھی داہ لگے تو نہیں اتھرے گا میں جب پتہ نہیں میرا اتھرے گا چلیں آپ نے لازمی کلاس پہنے اور یہ اس طرح کاسی ہے ابھی سوک جائے پہنم وقت آپ کو بتاتے ہیں اس کے ساتھ کرنا سو فرینٹس ایک اچھی ہلڈی ملتی ہے کلو کے حساب سے پچاس آٹھ روپیا دیں گے تو آپ کو اچھی ہاسی ہلڈی مل چکتی ہے وہ ہم لوگ اس کو اسی طرح پتلا پتلا کر کے کاٹیں گے تاکہ گرینٹ کرنے میں ہمیں حسان نہیں ہو ہمیں کس طرح دوپے سکائیں نہیں ہے سکائیں گے کپڑا کوئی کپڑا سا کپڑا ہو یا دبٹا اس میں آپ لوگ ڈال کے دوپے سکا دیں بائی